موسیقی پھر ہم نے دیکھا این ارو کا کیس تھا سویس کو جو خط لکھنا ہے اس پر بھی کچھ سپریم کورٹ نے کہا دو روز پہلے اور ساتھ ساتھ ایک جو بڑی انہونی بات ہوئی ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں چودری نصار صاحب اور سینیٹر فرط اللہ بابر صاحب جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان دونوں نے کچھ تنقید بھی کی ہے عدلیہ کی تو یہ کیوں کر تنقید ہوئی ہے کیا اب سیچویشن پیدا ہو رہی ہے اور کیا آنے والے دنوں میں ہم کچھ دیکھیں گے حکومت اور عدلیہ کے درمیان مسالحت یا ہم یہ تناؤں کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے لیڈر انام اللہ خان نیازی صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بابر ستار صاحب جانی پہچانی شخصیت ہیں لاؤ ایکسپرٹ ہیں ہائی کورٹ میں لائر ہیں رائٹر ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے اپنے رعوف کلاسر صاحب ایڈیٹر انو دنیا نیوز ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی دنیا اسلامباد اور لاہور میں ہمیں جوائن کی ہے ناظرین آسمہ جانگیر صاحبہ نے فارمر پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی اور وہ بھی جانی پہچانی شخصیت ہیں آسمہ آپ سے شروع کرتے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جب سویس کو خط لکھنے کی بات آئی تو جسٹس خوصہ صاحب نے آخر میں بہت ہی ہم تو کہیں گے مسالحت سے جیسے لگا کہ کام لیا انہوں نے یہ فرمایا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حوالے سے کہا ہم عزت کرتے ہیں ہمارے بھی پریزیڈنٹ ہیں he is our face abroad آپ خط کے حوالے سے کوئی آپ دیکھیں کوئی سیلوشن لے کے آئیں آپ بس یہ لکھ دیجئے گا کہ کیس جو ہے جس کو روکا گیا تھا اس کو پھر سے شروع کر دیا جائے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا اگر پریزیڈنٹ کی بات ہے ایمیونٹی کی تو ہم تیار ہیں دو صفحے کا خط لکھنے کے لیے کہ پریزیڈنٹ ایمیون ہے کوئی ان کی ٹرائل نہیں ہو سکتی تو یہ تو بڑی اچھی بات نہ ہوئی نسیم بہت اچھی بات ہے مگر دیکھیں نا یہ تو ایک observation ہے یہ کوئی فیصلے میں نہیں بات آئی اور میرے جو ماضی میں تجربہ رہا ہے کئی بار وہ عدالت میں کچھ کہا جاتا ہے رپورٹ کچھ ہوتا ہے اور کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ عدالت میں ایک بات کہی جاتی ہے observation observation مگر ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد اس کو follow کیا جائیں میں آپ کو مثال بڑی حالیہ دے دیتی ہوں جب یہ memo commission بیٹھا ہوا تھا تو خاص طور پر بڑی دفعہ کھا گیا کہ نہیں ہمارے پاس یہ time نہیں ہے کہ ہم بات جائیں یا ویڈیو کانفرنس سے کسی کی evidence لیں مگر اس کے بعد پھر evidence لی گئی ویڈیو کانفرنس پہ تو اور بھی بہت مثالیں ہیں مگر یہ تو میں اس لیے دے سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا تو پکا انم ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ ایسا ہو جائے تو بڑی خوشائن بات ہے elections ہو جائیں اور elections میں جو جی ہم موجود تھے کوٹ میں اس دن تو جیسیس خوشا صاحب نے بہت یہ بھی کہا کہ پاکستان کو آگے چلنا ہے ہمارے بڑے مسائل ہیں ہم اس چیز کو ختم کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر دفعہ پرائی منسٹر گھر بھیجے جا رہے ہیں تو لگا کہ وہ بڑی بات کر رہے تھے اور یعنی کہ he was sincere کے کسی طریقے سے solution سامنے آئے نہیں بڑی اچھی بات ہے مگر وہ ان کی شاید ایک جج کی بھی رائے ہو سکتی ہے اس لیے میں ذرا محتاط ہوں آپ یہ سمجھیں مگر اگر کوئی solution وہ نکالتے ہیں اور دوسری دیکھیں نا نسیم زہرہ solution تو وہی ہوگا نا جو قانون اور آئین کے مطابق ہوگا عدالتیں تو مکمکہ نہیں کر سکتی ہیں تو مکمکہ کے بات تو نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایک جو solution نکلے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے اور اگر یہ solution انہوں نے آج نکال دیا آئین اور قانون کے مطابق تو یہ پہلے بھی نکال سکتے تھے یہ کیا ایک دم کیا مختلف بات ہو گئی ہے اچھا روف آپ بھی تھے موجود اس دن کوٹ میں تو آپ کو کیا لگا آپ کو نہیں یہ لگا کہ بات مسالحت کی طرف چاہ رہے ہیں آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ذاہر اس میں نسیم دو تین چیزیں امپورٹن میں ابھی بھی جیسے میم کہہ رہی ہیں اسمان جہانگیر سہبہ میرا خیال ہے کہ ابھی میں اس پہ اتنا خوش نہیں ہوں جسٹس خوشا صاحب نے کی ہے مجھے اس میں تھوڑا سا کچھ اور چیزیں نظر آ رہے ہیں ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس خوشا صاحب نے اس دن بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور بڑے اچھے پوائنٹس اٹھا ہیں اور پورا آپ نے دیکھو کہ کوٹ روم کا محول ہی بدل گیا تھا اور بڑی انتہشاندار گفتگو لیکن اس کا بیک گرونڈ آپ بھی موجود تھی کہ آپ کو یاد ہو کہ ان پہ الزام لگایا تھا وہاں پہ عرفان قادر صاحب نے طورین جنرل صاحب نے کہ آپ تو بیزڈ ہیں بینچ چھوڑ دیں اس لیے بیزڈ ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ میرے سے سوش کیسے ریلیٹڈ گفتگو کی ہوئی ہے میں جب سوڑزلن میں تھا ان پہ الزام تھا کہ آپ بینچ سے اٹھ جائیں ہٹ جائیں انہوں نے عرفان قادر صاحب نے ان پہ اٹیک کیا اس کا کاؤنٹر اٹیک میں سمجھتے ہوں جو انہوں نے بڑا ویجلی کیا ان پہ عرفان قادر صاحب پہ اور ان کو دیفینس پہ لے کے گئے انہوں نے پھر ان کو اسی جال میں فسائے کہ آپ ایسے بھی کر لیں ویسے بھی کر لیں تو اس پہ انہوں نے قائر فان قادر صاحب نے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا جی چلے آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیسے کریں اس پہ انہوں نے بڑا ایک کومنٹ کیا دا جسٹس یہ خوصہ صاحب نے کہ جناب اگر پھر میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا تو پھر آپ میرے اوپر الزام لگائیں گے کہ میں وہ ہو چکو بیزڈ ہو چکو ہم مجھے بینچ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے اس کو بیک گراؤنڈ میں دیکھنا ضروری نمبر ہے اور دوسری بات جو ہمیشہ آسمان جہانگیر صاحبہ کہتی رہتے ہیں میں تھوڑا سا اس پہ 10 to believe آپ کرنا شروع کروں گا کہ departure ہو رہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ ججز نے اپنا mind apply کرنا شروع کیا ہے اور آپ کو لگا ہوگا کہ جسٹس خوصہ صاحب نے بار بار کہا جب یا ان کا انکرز کا آیا جب کیس سامنے آیا جو ہمارے دنیا ٹی وی کا تو انہوں نے بڑا forcefully اس پہ اپنی opinion بھی دی خوصہ صاحب نے آل دو بینچ سے ہٹ گئے لیکن خوصہ صاحب نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں کسی بہت بڑے فورم پہ یہ بات آپ بیان کر چکا ہوں گا سپریم کورٹ کو سوو موٹو نہیں لینا چاہیے آپ کہیں سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز میں کہیں نہ کہیں پہ ایک تھوڑا سی departure جو consensus کی بات ہر وقت ہوتی تھی آپ کو independent mind آنا شروع ہوئے دوسری اور تیسری بات میں اس کو جو انہوں نے خوصہ صاحب نے offer کی ہے کہ آپ صدر صاحب کی briefing کی اور سب کچھ کہا کہ آپ اس مسئلے کا حال نکالیں سب کچھ آپ نے سنا اچھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ جو دباؤ آ رہا ہے کہ شاید کہ دوسرے وزیراعظم کو disqualify کیا تو کہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کوئی مسائل نہ ہوں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عوام کو پبلک کو یا میڈیا کو میسے بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی کوئی way out تلاش کرنے کو تیار ہیں اور کیونکہ حکومت آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے بات تو وہیں پہ ہوگی جس کی بات خوصہ صاحب کر رہے تھے کہ اگر دو ہفتے بعد سپریم کورٹ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں جی سوری اور ہم خط نہیں لکھیں گے تو آپ کی طرف سپریم کورٹ اگر دوسرے وزیراعظم کو disqualify کرتے ہیں at least ان کے پاس کچھ جسٹیفیکیشن ہوں گی کہ ہم نے ان کو way out دینے کی کوشش کی ہم نے صدر صاحب کو صدر مانا ہم تو دو صفات کا خط بھی لکھ کر دینے کو تیار تھے ہم تو سویس کورٹ کے سامنے بھی ایک ان کا جواز پیش کرنا چاہتے تھے ان کو استثناء ہے یہ دیکھیں here is the government جو سپریم کورٹ کے ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں compromised ایک آفر کو بھی یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا وہ تھوڑا سا میرا خیال اس کو اس background میں دیکھنا ضرور ہی ہے مطلب کچھ نہ کچھ نظرانے کی باتیں جیسے آسمان نے بھی کہا جو بھی ہوگا بہرحال قانون کے اور آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہوگا تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میں نے جو transcript پڑی ہے اس میں مجھے تو لگایا کہ انہوں نے اپنی limitations کا بھی اظہار کیا تھا انہوں نے کہا ہم ہمارے پاس flexibility نہیں ہوتی ہم نے قانون کے مطابق چلنا ہے جو فیصلہ ہوا ہے وہ ہوا ہے آپ politician ہیں وہاں پہ policy کے اندر آپ flexibility نگال سکتے ہیں سو میرے خیال میں یہ کہنا کہ عدالت اپنے پرانے موقف سے ہٹ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوگا میرا خیال میں جو contribution ہے اس comment کی وہ یہ ہے کہ اس نے temperatures کو نیچے کیا ہے اس نے جو ایک طرح کا آپ کا suspicion تھا کہ یہ تلے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب کو فارغ کرنے کے لیے اور زرداری صاحب کے خلاف ایک personal ایک vendetta ہے court کا تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک space create ہوئی ہے تھوڑی سی temperature تھوڑا سا نیچے آیا ہے اس چیز کا اظہار ہوا ہے کہ court بڑی cognizant ہے کہ کس طرح سے لوگ سوچ رہے ہیں اور لوگ تشفیش میں ہیں کہ جیسے یہ روف کہہ رہے ہیں کہ court sensitive ہے اس چیز کے بارے میں حساس ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں نیازی صاحب آپ کی party بہرحال بار بار ایک position یہ آتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ حکومت گھر چلی جائے اگر court کی جو بات ہے اس کو نہیں مانتی تو ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ position ہے کچھ سیاستدانوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہوں گے سپریم court کے ساتھ دوسری طرح ہم دیکھ رہے ہیں سپریم court خود حالانکہ جیسے آسمہ اور یہ روف کہہ رہے ہیں شاید صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی جلدی ہمیں کسی conclusion پہ نہیں پہنچنا لیکن لگتا ہے کہ سپریم court باوجود اس کے کہ آپ کی party وغیرہ ان کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ جی آپ کھڑے رہے ہیں ہم بلکل مضبوطی سے ہم آپ کے ساتھ ہیں سپریم court چاہ رہی ہے کہ چیز آگے بڑھے سسٹم آگے بڑھے کوئی توڑ پھوڑ کی طرف بات نہ جائے دیکھیں کہ ہم یہ ساری technicalities پہ جو کلاسورس صاحب نے بھی بات کیے یا اسمان جانگیر صاحب بات کر رہے تھے بابر ستار صاحب technicalities کے علاوہ کیا ہے اس کے پیچے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دو technicalities ہیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ ہم نہیں سوچ رہے کس ملک کس جگہ پہ جا رہے اور کہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں اس کو سپریم court کے ساتھ جو جھگڑا people's party نے شروع کیا ہے نا کیا سپریم court نے ان کی منت کی تھی کہ تم لوگ یہ جھگڑا سٹارٹ کرو کیا خط لکھنا اور سپریم court کا آٹر نہ ماننا وہ کونسی دانائی تھی اور کونسی وہ game تھی اور کس وجہ کر کے کیا اب تو اوپر کے واقعات اور بقائی اجاد پر ہم سارے بول رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ جہاں سے game شروع کوشنا کوش میں ٹیکنیکل قانون کا تو بندہ نہیں ہو نا لیکن جو مجھے political games نظر آ رہی ہیں نا اس میں دیکھیں game کہاں سے شروع ہوتی ہے کس سائٹ پہ لے جائے ملک ریاض کون ہے سپریم court پہ حملہ کیسے ہوا اس کو کیسے plant کیا گیا ان کے بیٹے کو جیف جسس صاحب کے بیٹے کو کیسے کیسے لایا گیا یہ سارے گھیرہ گیا ہے نا یہ دو سال سے کام آ رہا تھا نا اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا چاہر نیازی صاحب یہ دیکھیں نا آپ فرما رہے ہیں کہ دو سال سے ان کو گھیرہ گیا کام ہو گیا دیکھیں یہ یہ بہت سے مختلف پہلوں ہیں اس اشو کے اب ایک حتمی طریقے سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آسماء یہ گھیرہ ڈالا گیا ہے اس کو کس طریقے سے اسکیزویں میں گھیرے ڈالنے کی یہ نہیں بات کر رہا خدا نہ خاصتا کہ میں ارسلان کی کوئی سپورٹ کرنے لگوں ارسلان کو اپنا بھکتنا چاہیے اب مجھے یہ بتائیں ارسلان کو بھکتنے کے لیے کن لوگوں کے پاس جانا پاڑ رہا ہے کہ جن کی اپائنمنٹ کنوں نے کرائی ہے اور کس نے اس کو اس کابل بنائے کوئی چیئرمن نیپ بنے یا میں کہتا ہوں الیدہ کمیشن بن جاتا کسی کو اتراز ہی نہ آتا الیدہ کمیشن بن جاتا یہ سپریم کورٹ کی شاید اپنی کچھ مہربانی ہے ایسی ہے ناظرین اس پوئن پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم اس پر فوکس کریں گے کہ سپریم کورٹ کا اس سب میں کیا رول بنتا ہے کیونکہ ایک طرف سے ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں ان کی تنقید ہوتی ہے بہت ہوتی ہے ہم بھی کرتے ہیں اور اب ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں نے دو میجر پارٹیز نے مل کے سپریم کورٹ کی تنقید کی اس پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہے کہ جو دو میجر پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ایک طرف سینیٹر فرطلہ بابر صاحب انہوں نے آج کچھ فرمایا تنقید کی سپریم کورٹ کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس علاوہ اس کے کہ اپنی جوڈیشل ریسٹرینٹ ہے ان پر کچھ کسی طرف سے کوئی قدغن لاغو نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا ایک رسپونسیبل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ چودری نصار صاحب کافی برہم ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ کیوں کر سپریم کورٹ نے یہ کومنٹ کیا کہ آپوزیشن کو نہیں نکلنا چاہیے تھا پارلیمنٹ پر جب توہین عدالت کے قانون پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی انہوں نے کہا شاید سپریم کورٹ جن چیزوں کو نہیں جانتا اس پر بات نہیں ہونی چاہیے آسما آپ اس سیچوئیشن کو کیسے دیکھتی ہیں لگتا ہے پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح کی تنقید کی ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپوزیشن کے اوپر تنقید کی ہے اور ان میں وہ ٹولورنس نہیں ہے جو کہ نیچولی ہونی چاہیے ایک سٹنگ گورنمنٹ کی کیونکہ نہ تو صرف ان کو کرٹیسائز کرنا چاہیے مگر ان میں ٹولورنس بھی ہے یہ اور کرٹیسیزم وہ لیتے ہیں چاہے وہ کتنے نااہل ہوں کتنی آپ ان کی اوپوزیشن کریں وہ لیتے ہیں کرٹیسیزم دوسرا یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ نے پہلی بار اس قسم کی باتیں نہیں کی میں سمجھتی ہوں سپریم کورٹ کو یہ کہنا کہ اگر پارلمنٹ کل کو اس ملک کو سیکلور کر دے گی تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے یہ ایک مناسب بات نہیں تھی اگر پارلمنٹ کر دے گی اور لوگوں کے کہنے پہ کرے گی تو آپ ستانہ کون ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ بلوچستان میں دیکھیں میرے مجھے کہنا یا نصیم آپ کو کہنا یا بابر ستار کو کہنا یا باقی وہاں پہ ساتھیوں کا کہنا اور چیز ہے مگر سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ کونسٹیٹوشنل مشینری جو ہے بلوچستان میں بریک ڈاؤن ہو گئی ہے یہ بڑی ایک سنگین بات ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ روز مرا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ سپریم کورٹ میں بقاعدہ طور پر بیروکریسی اسے انچا سے لے کے چھوٹے تک لوگ صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ اپنی میٹی پلیت کرواتے ہیں اپنی پگڑی لیا اچھواتے ہیں آپ ججمنٹ دے دیں ان کے خلاف انہوں نے غلط کام کیا آپ ان کو جیل بھیج دیں مگر اس طرح لوگوں کی بیزتی کرنا اور پھر ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے جو ان کی ججمنٹس میں بھی ہے کہ ہم بڑے مہان ہیں ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں یعنی کہ holier than thou ذرا پیچھے مڑ کے تو اپنی کردار کو دیکھیں آپ وہی لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی اپنی self-laudatory ہر ججمنٹ کے اوپر اور آپ دیکھیں recent ججمنٹس جو ان کی ہیں وہ ساری چاہے fundamental rights کی ہو چاہے کسی چیز کی ہو شروع وہ two ways سے ہوتی ہیں تو ایک طریقے سے انہوں نے بڑا ایک بڑا غلط یہ jurisprudence کے اندر بھی بڑا غلط رویہ استعمال کیا ہے اور یہ بارز میں بات ہوتی ہے غلط یا صحیح میں نہیں سمجھتی کہ صحیح ہے کہ اور مگر بہنچ سے بھی ہوئی ایک دو بار کہ constitution کے بھی basic features ہوتے ہیں دیکھیں انڈیا کی constitution تو اس کے founding fathers نے بنائی ہماری constitution جو ہے اس کے اندر تو شکر حق کی منمائیہ ہے اس پر ہم واپس آئیں گے جو کہ basic features ہیں constitution کے کیا وہ وہی ہیں یہ کونسی basic features کہیں گے جو زیاؤل حق نے ہمیں basic features دیئے ہیں یا مشرف صاحب کے basic features بتائیں گے اگر original constitution کے basic features بتائیں گے تو وہ الیدہ چیز ہے مگر کس کے یہ basic features بتائیں گے دیکھیں اتنا powerful institution کو نہیں ہونا چاہیے اچھا ٹھیک آپ کہیں گے بابر ستار صاحب اس پر واپس چلتے ہیں جو آسمہ نے شروع میں کہا کہ supreme court جو تنقید کر رہے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ پہلی دفعہ opposition کے پہلی تو حکومت کی ہوتی نہیں وہ بھی بات مناسب نہیں آپ نے ان کی سنی تنقید آپ کیا اس پر view ہے دیکھیں مجھے تو 18th amendment کے جب cases چلے تھے اس وقت سے میری جو judicial appointment کا mechanism تھا اور parliament نے کر لیا review اور وہ situation نہیں آئی جس constitution amendment strike ڈاؤن کرنی پڑی 19th amendment ہم نے دیکھا آگئی پھر عدالت کے باہر بھی یہ بات چیت ہوئی چیف جست صاحب نے بھی ایک statement تھی کہ parliament سپریم نہیں ہے constitution سپریم ہے اور اب contempt لی کہ کس طرح کیا جورس فروڈنس develop کر رہے ہیں quality جو debate کی ہے وہ irrelevant ہے legality سے میرے خیال میں کہ جو غیر آئینی قانون ہے تو اس کے لیے کتنی اچھی quality تھی debate کی پارلمنٹ میں یہ بلکل ریلیونٹ ہو سکتا ہے بہت اچھی debate ہو کسی چیز پر لیکن وہ پھر بھی غیر آئینی ہو تو quality of debate دیکھنا record منگوانا پارلمنٹ کا دیکھنا کتنی دیر بحث ہوئی ہے اسی طرح ہی ہے کہ ہم سوچیں کہ عدالت ایک فیصلہ دے رہی ہے تو انہوں نے آدھے گھنٹے میں دیا کہ پانچ دنوں میں دیا ججوں نے کیا باتیں سوچی ان کے سامنے کیا مٹی تو آپ کو کیا شکایت ہے کہ یہ پارلمنٹ کے کام میں انٹرفیر کر رہا ہے جب اپنی پوری ان کی ڈیٹیل میں مباتا یا ایک سنس یہ create ہوتی ہے کہ شاید پارلمنٹ اہل نہیں ہے ایک کام کرنے کا وہ سنس اتنی ہی dangerous ہے rule of law کے لیے جتنی کی executive کی یہ sense ہے کہ وہ rule of law اور Supreme چاہیے کہ وہ کام کرے اور اس دائرہ اختیار میں عدالت کو نہیں جانا چاہیے یہ اتنا ہی ضروری ہے rule of law کے لیے جتنا کہ عدالت کے فیصلے implement کرنا اور اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی تو جو gap create ہوگا وہ تو ہمیں پتا ہے کہ کون fill کرے اور پھر وہ آ جائیں گے اور وہ fill کر دیں مطلب کہ ہزار دفعہ سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کوئی سوال ہی نہیں کہ کوئی اس سسٹم کو ڈی ریل کرے ایک طرف یہ دوسری طرف یہ کہ جب بلوچستان میں صورتحال پیدا ہوتی ہے خیبر پختون خواہ میں صورتحال پیدا ہوتی ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پوزیشن لیتے ہیں اس پر تو رووف آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شکر ہے کوئی بات تو کر رہا ہے بلوچستان پر آسمہ کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ بلکل اہل جیسے کہ فیڈرل گورمنٹ اور پروینشل گورمنٹ ہوگی بلوچستان پر لیکن سپریم کورٹ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ کام نہیں کر پاتی حکومت اس میں دو تین چیزیں ہیں اگر سپریم کورٹ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ڈیویلپ کرتی جائے گی یہ ذہن میں رکھ اٹھارہ کروڑ لوگ ہیں اور اٹھارہ کروڑ لوگوں کے اٹھارہ کروڑ ان کے خیشات بھی ہو سکتی ہیں اٹھارہ کروڑ ان کے ایکسپیکٹیشن بھی ہو سکتی ہیں اس ملک میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے مختلف اجنڈے ہیں ان کے مختلف فالورز ہیں اور پھر ہر ایک اپنا اجنڈہ میں اپنا اجنڈہ لے کے بیٹھوں گا سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے بابر صاحب اپنا ایک تجویز دیں گے ان کے اپنی ایکسپیکٹیشن ہوں کی نقصان کیا ہوگا اب ایک وقت 18 لوگوں کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں ہم نے develop کر دی سپریم کوڈ پاکستان سے ایک عام آدمی توقع کرتا کہ اگر پولیشن اہل ہے پولیس نے ڈیلیور کر رہی بیوروکریٹس نہیں کرے تو آپ ان کے خلق عام لوگوں کی ہم نے بنا دیا ایکسپیکٹیشن یا بن چکی اور سپریم کوڈ نے اس میں بڑا رول ادا کیا اور بہت یوں ایک لا کو لے کے چلتے تو میں سمجھتے ہوں پاکستان آج بہت بہتر حالت میں جا چکا ہوتا یہ تھوڑا سا پولیٹیزیزیشن ہوئی آج پولیٹیزیشن لیڈر بھی ان کے خلاف کیا حکومت بھی پارلیمنٹ کی تینشن امرج کی ناظرین اس پر بات کریں بریک کے بعد سپریم کوٹ ایک طریقے سے ہم صحیح سمجھیں کہ باقی جو ادارے ہیں وہ بھی دارے کار میں رہیں اور کوئی بھی باہر نکلے گا تو ملک کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے یہ غلط ہوگا وہ اور بات ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے سپریم کوٹ سے اس پر بھی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد گفتگو کو جازی رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہی سپریم جو ہیں سپریم کوٹ سے اتنی پاکستانی عوام کی ہوگئی کہ وہ توقعات پر پورے نہیں اتر سکتے کیونکہ وہ ایڈمنیسٹریشن نہیں چلاتے ایک طرف اور دوسری طرف بابر ستار صاحب کی انٹریسٹنگ بات ہے کہ وہ جو توقعات ہیں اور ان پر اگر پورا اترنا بھی چاہے سپریم کوٹ تو وہ پھر آئین کے حدود سے کسی حد تک تجاوز کرے گی نیازی صاحب آپ بتائی گا آپ کی جو پارٹی ہے اس نے توقعات بڑھانے میں اور سپریم کوٹ کو کہنے میں ہم سب کہتے ہیں یہ ہمارا بھی سپریم کوٹ ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں قانون کی بالا دستی بہت اہم ہے سپریم کوٹ کا رول بھی اہم لیکن یہ جو گفتبو ہمارے دوست کر رہے ہیں یہاں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی مجھے لگتا ہے کہ بھائی لوگ کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں جو وہ چاہتے تھے جن لوگوں نے پلینڈ کیا تھا جو بھی باہر کے لوگ ہیں لگے ہوئے ہیں میں انکلیوڈ پریزن گورنمنٹ کی بات بھی کروں گا یہ جو مشن لے کے چلے تھے نا اس کے کمپلینڈ ہونے ہونے کا فق کافی نظر کہ سپریم کوٹ کو تباہ کیسے کیا جائے اور میں نہیں کہا تھا کہ سپریم کوٹ نے غلطیا نہیں کیوں میرا خیال ہے کافی گلتی ہے میری نظر میں بھی کی ہے میں بھی ان کو پوائنٹ ڈوٹ کر سکتا ہوں میرے نظر میں یہ ہے کہ جیسے رو کلاسرہ صاحب نے بات کی کہ اگر سب برابر میں مسئول لے کے چلتے نا تو صورتحال بہتر رہتی اگر میرے نواز شریف کو فرصہ فارق کر دیا جائے اس کے کیسے سائیڈ پہ رکھ دیا جائے اور صرف پیپل سپارڈی کیسے اٹھائی ہیں وہاں سے بھی بڑے کو لگتا کیا ہے یہ کیونکہ گورنمنٹ کے ان ترے معاملات میں انوال ہو گئی تھی سپریم کورٹ سپریم کورٹ نے دوسری سائیڈ شاید دیکھنا نہیں آپ فرما رہے نا ایک طرف پبلک چاہتی تھی کہ جل دس جل دونوں کا برابر کا حساب ہو سپریم کورٹ کے اپنے ٹارگٹ ہوں گے کس وقت شروع کریں برحال کافی چیز ہیں تھی جن کو یہ جو سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا ارسلان والا آپ کا کیا اس کو سمجھ عقل دانش کام لیتے ہوئے نہیں تو ٹارگٹ کیا تھا ٹارگٹ یہ تھا کہ ارسلان کا کیس آئے گا چیف جسٹس ریزائنگ گر کے گھر چلا جائے گا اور ہم سارے کلیر ہو جائیں بابر اتنا سمپل تھا یہ ایک سگن نہیں میرا خیال اتنا سمپل نہیں تھا لیکن میرا خیال جو ریلیونٹ بات نسیم وہ یہ ہے کہ ڈیموکرسی اور رول آف 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 جب گورنٹ اٹیک کرتی ہے جوڈیشری کے اوپر تو رول آف 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 جیسے چوزی ساب اور ہماری پارلمنٹ دس فانکشنل ہے تو وہ بھی اس ساری چیز کی کریڈیبیلیٹی کو انڈرمائن کرتی ہے تو یہ دونوں چیزیں جب انڈرمائن ہو جائیں گی اور کوئی نا ادارہ رہے گا ایسا جو قانون بنا سکے لوگوں کی نظر میں نہ کوئی ایسا ادارہ رہے گا جو مسئلوں کے حل نکال سکے جو سالس بن سکے جو سپریم کورٹ کا کام ہے تو پھر کوئی بھی جھگڑا ہو جائے گا اس ملک میں انسٹیوشنز کے درمیان یا عوام اور حکومت کے درمیان تو اس کا حل کون نکالے گا پھر یہ کونسٹیوشنل مشینری تو نہیں نکال سکے گی کیونکہ سارے کہ سارے ڈسکریڈیٹڈ ہوں گے تو پھر ہم ہماری ہسٹری تو یہ ہے کہ پھر ہم فوج کی طرف جاتے ہیں میں صرف ایک گزارش کرنا جاتا ہوں جگڑا ہے کیا جگڑا خط لکھنے کا شروع ہے جہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوئی ہے خط لکھنے کا آئیے سپریم کورٹ گلت تھی یا خط نہ لکھنا گلت بات تو یہ نیازی چیزیں جن کی بہت شاخیں نکال لیتے بہت شاخیں آسمہ یہ بہت سی شاخیں ہیں دیکھیں سب اسی ملک کے رہنے والے سب چاہتے ہیں سب ادارے مضبوط سب چاہتے ہیں جمہوریت چلے لیکن اب جیسے نیازی صاحب نے فرمایا کہ ایک ان کو لگتا ہے کہ ایک پلان تھا سپریم کورٹ کو جیسے آپ نے کیا تباہ کرنے کا ایک میزائل مارا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پلان پورا ہو گیا نہیں وہ تو اس وقت خطا چلا گیا لیکن جو پلان کیا اس پلان کا پورا ہوتا مجھے نظر آ رہے ان بات چیزیں میں اس چیز میں نہیں پڑتی مگر سو موٹو کیس تو چیف جسٹس نے خود لیا اپنے بیٹے کا کسی اور نے تو نہیں لیا اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا وہ تو وہ میڈیا ہاؤس تھا جو کہ چیف جسٹس کے گنگاتا تھا کسی اور نے تو پہلے نہیں لکھا تو میرا مقصد کہنے کا یہ اور کسی نے زبردستی ابھی تک یہ الیگیشن نہیں ہے کہ کسی نے زبردستی پن پوائنٹ گن پوائنٹ پہ کسی کو پیسے دیئے یہ بھی الیگیشن نہیں ہے اور یہ ایک آئی اوپنر ہے سب کے لیے معاف کیجے گا آپ کے ہمارے سارے بچے ایک جیسے ہیں کہ اگر آپ نوے کڑوڑ تین چار سال میں بنا لیا ہے تو آپ میں کیا گر ہے وہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کیا جائے تو یہ سوالات بڑے ریل سوالات ہیں آپ کہہ دیں کہ ان سوالات کو لوگ آنکھیں بن کر لیں اور ایک اس کی صحیح جی نہیں وہ یہ جو کہہ رہے نیازی صاحب وہ کہہ رہے کہ نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ ایک جو پلان کیا گیا اس کو ڈسٹروئے کرنے کا دیکھیں نیازی صاحب میں ایک چیز یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی جیسے بابر سسار صاحب نے کہا اس ملک میں کوئی بندہ ایسے نہیں کھڑا ہو جائے گا دیکھیں نا اتنی بڑی بات لے کے اگر یہ حقیقت بھی ہے تو کسی کی مجال ہے جب تک اس کی کوئی بیکنگ نہ ہو یہ تو لازمی بات ہے دوسری آپ سے میں ایک عرض کروں کہ یہ صرف نرو کی بات نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ڈے ون سے ایک نہ ایک چیز سپریم کورٹ نے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے ایک کیس نہیں ہے بہت سارے کیسز ہیں بہت سارے کومنٹس پاس کیے اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک ون سائیڈ گئے یہ تو نیازی صاحب خود مان رہے ہیں اس بات کو اور آپ یہ کہہ دیں کہ جناب سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی انسٹیٹوشن یہاں پہ تباہ ہو جائے سپریم کورٹ رہے تو ٹھیک رہے گا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب ان انسٹیٹوشن کو مضبوط کرنا ہے اور ان کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو کام ہے جو اپنا قانون ہے اس کے تحت آپ ضرور چلیں ہم آپ خوف زدہ ہیں ان سیاستدانوں سے کیونکہ اگر یہ ڈکٹیٹوریل ہو گئے اور سپریم کورٹ سب میسیف ہو گیا تو ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا مگر اگر ایک سپریم کورٹ میں نہیں کہہ رہی ہوا ہے مگر میجھے شک ہے ڈیسپورٹک ہو گیا تو میں سمجھتی ہوں وہ ایک بری ڈکٹیٹرشپ سے بتر حالات ہیں ہمارے لئے اس لئے بہتر ہے کہ ہم درست کامڈاؤن کر جائیں اور اس چیز کو ایک توازن میں دیکھیں بے شک ناظرین اس پورٹ پہ قسم کی ڈکٹیٹرشپ کوئی بھی اس ملک میں سوال جواب کے اکاؤنٹو بیلیٹی سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے لیکن انٹریسٹنگ بات ہے کیونکہ سپریم کورٹ کسی حوالے سے کانسٹیٹوشن اور سپریم کورٹ نے باہر حقا ہے کہ ہم اکاؤنٹو بیلیٹی سے بالا تر ہیں اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ناظرین بنیادی جو ہمیشہ ایک قانون ہے جو ایک فنڈامنٹل ریالیٹی ہے ڈیموکریسی کے حوالے سے اور کیوں سسٹم اچھا اس لیے اچھا ہے سسٹم کیونکہ اس میں ہر ایک کی جو کہ پاور ایکسرسائز کرتا ہے اس کی پوچھ کچھ ہو سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آئین میں اور بہت سے لوگ ان کی بات مانتے کہ آئین میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اکاؤنٹو بیلیٹی سے بالا تر ہے تو پھر یہ آپ سے پہلے پوچھتی پھر میں رعوف کے پاس جاؤں گی کہ یہ بہر بات چلتی کیسے اگر ایک آپ کا آرگن ہے جو اکاؤنٹو بیلیٹی سے بالا تر ہے میرا نہیں خیال جی بالا تر ہیں دیکھئے دو پرنسپلز ہیں ایک تو یہ کہ آپ کا ایکوالیٹی کا پرنسپل جیسے پرائی منسٹر پہ اپلائے کرے گا وہ باقی سب پہ بھی اپلائے کرے گا کچھ انسٹیٹیوشنل ریکوارمنٹس ہیں جوڈیشنل انڈیپیننس کی کچھ انسٹیٹیوشنل ریکوارمنٹس ہیں کہ آپ فنانچلی ایٹانومس ہوں اور آپ کو نکالانا جا سکے آپ کی اپوائنمنٹس ایک ترانسپرنٹ طریقے سے ہوں لیکن وہ اس سارے چیز کے بعد آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ تو بہرحال اکاؤنٹبل ہیں تو اگر آپ اپنے خرچے کی بات کرتے ہیں کہ آپ پبلک ایک شکر کا پیسہ ٹیکس پیر کے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا پیسہ چاہیے اس کے اوپر حکومت کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے وہ اور یہ بہت پندرہ بیس سال کی کوشش کے بعد یہ ایک سیچویشن کریٹ ہوئی جہاں پہ وہ خود ڈیٹرمن کرتے ہیں اپنا بجٹ کیا ہے لیکن بجٹ کو استعمال کیسے کرتے ہیں وہ تو پبلک فنڈز ہیں جو پرنسپل وہ روز حکومت پہ اپلائے کرتے ہیں کہ آپ پبلک فنکشنریز آپ پبلک سرونٹس ہیں اور آپ کے ہر ایکشن جو ہے اس کی اکاؤنٹیبیلٹی تو ان کی بھی ہونی چاہیے ایک ہم نے یہ پی ای سی والی بات دیکھی جا انہوں نے ریفیوز کیا کہ ہم نہیں اپنا خرچہ دیں گے اور انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز ریز کیے لیکن دیکھئے باقی ملکوں میں جوڈیشری ایک پراپر اپنا اکاؤنٹ دیتی ہے یو ایس یو ایس جوڈیشری اپنی ایک اینویل رپورٹ دیتی ہے اپنا بتاتی ہے انڈیا میں جاجز کے جو ایسٹس ہیں اور ان کی ساری ڈیکلیریشنز جو ہیں وہ دیپازٹ کی جاتی ہیں یہ ایک ایسپیکٹ تھا اور دوسرا ایسپیکٹ ارسلان افتخار والا کیس تھا جس میں جو عدالت نے ٹریٹمنٹ دی باقی کرپشن کیسز کو باقی سوہو موٹو کیسز کو وہ ڈیفرنٹ تھی اس میں انہوں نے مانیٹرنگ رکھی تھی اس میں انہوں نے مانیٹرنگ نہیں رکھی انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر چھوڑ دیا اور اس کے بعد بھی ہم نے جو ایٹیٹیوڈ نظر آ رہا کہ ارسلان افتخار صاحب نہیں پیش ہوئے ناب کے سامنے ان کے لائر نے تھریٹننگ لیٹر لکھا وہ اب ریویو میں چلے گئے ہیں اس سارے آرڈر کے خلاف تو ایک ڈیفرنشل سٹانڈرڈ نظر آ رہا ہے اور میرے خیال میں وہ ممکن ہے کسی اور سٹیزن کے لیے وہ مناسب ہوتا لیکن جب مسئلہ ہے چیف جسس کے اپنے بیٹے کا تو وہاں پہ ہائٹنڈ سکروٹنی ہونی چاہیی تھی کیونکہ یہی چیز عدالت بہرحال کہہ چکی ہے بہت دفعہ اپنی جاجمنٹس میں کہ جتنے آپ بلند ہیں اتنی زیادہ آپ کی سکروٹنی ہونی چاہیے لیکن وہ میار اپنے اوپر اپلائے کرتے ابھی نظر نہیں آ رہے اور یہ تشویشناک بات ہے تشویشناک بات ہے اور اس کا پھر حل کیا ہے بغیر ٹینشن کریٹ کے ہوئے کوئی حل ہے اس میں یہ تو بڑی مفصل بات کی بڑی خصورت باتیں کی بابستار صاحب نے اس کے بعد مزید کومنٹ اس پر کیا کیا جائے ایک چیز کی بات جو نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھا ہم سافھیر ون سیڈیڈ جسٹس کی بات ہو رہی تھی اور ہمارے میڈیا نے میسیولی اگنور کیا ایک ریسنٹ ایگزمپل ہو یہ میرا اگل بتانا ضروری ہے کہ پوری قوم نے دیکھا لائیو دیکھا تین دن پہلے ان کو یہ کہہ کر بری کر دے کہ پولیس والے مکرک ہیں جی وہ ان کو پہچاننے سے انکاری ہیں یہ انصاف بتا رہا ہوں اور دوسری طرف ہاں میں سعید کازمی جو ہیں ڈیڑھ سال سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی الزام ان پر ثابت نہیں ہو سکا یہ میں آپ کو دو آپ کو ٹویٹ میٹ آف جسٹس بتا رہا ہوں کہ پوری قوم نے دیکھا لندن میں وہاں پر رائٹس ہوئے ہم نے دیکھے انہوں نے وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے پہ جس کی شکل جو نظر ہے میری شکل نظر ہے کہ یہ وہاں سے سٹور سے کچھ چیز اٹھا رہا ہے انہوں چھے مینے کے لئے جاج نے ان کو جیل میں بھیج دیا یہاں پہ پوری ویڈیو بنی ہے پوری قوم نے لائف دیکھا ایک چینل نہیں بیس چینل نے دکھا ہے اور جاج صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے پر ثبوتی نہیں ہے نمبر ایک اور دوسری پولیس کے ایف آئی آر تھی یہ یہ آپ کی میری ایف آئی آر نہیں تھی کہ ہمارے اوپر اٹائک ہوا ہے فلاں فلاں بندوں نے کیا ہے انہوں نے ایڈنٹیفی کہ پولیس اس میں آپ کہہ سکتے ہیں مدعی تھی وہ گواہ تھی تمام کی تمام پولیس انہوں نے خریدی ہے انہوں نے تمام کا تمام پراسس خریدا ہے اور وہاں سے بری ہو کے آگئے ہیں سو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ایک ایمینے کے لئے انصاف یہ ہے کہ پوری قوم کے سامنے حملہ کرے پوری قوم کے سامنے فرار ہو جائے عدالت اس کو کلینچٹ دے دیتی اس پر کوئی سوہ موٹر نہیں ہوتا کوئی پروسس اور دوسرا حامل سعید کازمی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا والیم آف کرپشن ہوئی ہے دس روپے ہوئے بیس روپے نو باڈی نوز اور اس کو پتہ کس بات سپریون کورٹا پاکس نے ڈینائے کیا ہے کہ اس کی زمانت نہیں ہوئی اور آپ حیران ہوں گے اور بابر صاحب بہت بڑے وکیل ہیں یا ان کیوں بھی میرا کھل پتہ ہوگا انہوں نے کہا کہ باقی الزامات تو آپ پر ثابت نہیں ہوئے ٹھیک ہے یا آپ نے ایک احمد فیض تھا ہرنگ کمیٹی میں اس کی اپوائنٹمنٹ کے آپ نے سفارش کی تھی اپوائنٹمنٹ کے آپ نے سفارش کی تھی اپوائنٹمنٹ کے آپ نے سفارش کی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں دو چیزوں کا میں بہت بڑا اٹمہ رہا رہا ہوں کہ انہوں نے نئی چیزیں کی ہیں ہماریٹس نے لے کے اور کرپشن پہ آگے لیکن یہ دو چیزیں جو آئیں یہ پڑے یہ ڈسورپ ہیں میں آپ کو بساہ پھر دریم کیس پہ دیکھ لیں گلانی کے بیٹا پیشی بھگد رہا ہے اور جو مسلم لیگ کے امینے نے کوٹا لیا ہے اور بکیدہ بلیک میل کر کے لیا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے اچھا وہ مسلم لیگ والے ہیں نہیں یہاں تو اس لئے اب ہم بات نہیں کرنا چاہتے اور کوئی جد تک یہاں تو ججد بھی نہیں ہے تو نہیں خیر وہ تو چیزیں پبلک ہیں وہ تو اسٹیبلشڈ ہیں آسمہ یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں یہ بہت سی باتیں ہیں جو بابر نے بھی اٹھائیں روف کلاسر صاحب نے بھی اٹھائیں جازی صاحب نے بھی اٹھائیں تو سپریم کورٹ will take notice of all this نہیں میں نہیں سمجھتی credibility تو بڑی اہم ہے بہت radical change آئے گا میں نہیں سمجھتی بہت radical change آئے گا اور دیکھیں نا ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ واقعی نا اہل ہے میں آپ اس سے بڑی تنگ ہوں میں سمجھتی ہوں کہ آپ دعا کرتی ہوں آپ دوسری کوئی آئے گورنمنٹ تو دیکھتے ہیں وہ کیا مارکہ مارتی ہیں مگر یہ کام سپریم کورٹ کے کرنے کا نہیں ہے تو آپ دعا کریں یہ بیبلز پارٹی ہار جائے کراچی گئے نہیں میں آپ سے میں پلیز میجے جب چیف جسٹس آپ کراچی گئے تو انہوں نے ایک ججمنٹ میں لکھا کہ میں گیا کراچی اور دیکھا امن و امان ہو گیا اور ابھی ان کی میرا خیال ہے کلم کی سیاہی بھی نہیں وہ سوکھی تھی تو وہاں پھر جھگڑا ہو گیا تو یہ چیزیں اشترانی ہوتی کوئی مسایاہ نہیں ہوتا دوسرا آپ کورٹ کی اپنی گورننس کا حال یہ دیکھیں کہ لوگ ترس گئے ہیں انصاف کے لیے سپریم کورٹ کے وقیلوں سے پوچھیں رات ایک رات پہلے انہیں نوٹس آتا ہے اور وہ بھی کئی دفعہ ٹی وی کے تھوہ آتا ہے اور ان کو دوسرے دن ان کی کیس بہت بڑا کیس لگا دیا جاتا ہے اتے اتے کیس جو لیفٹ آور ہو جاتے ہیں آپ جا کے پوچھئے وہاں پہ کہ کیا حال ہے وہاں پہ کیسز کا تو اپنی گورننس تو پہلے آپ ٹھیک کریں that is your بنیادی چیز میں اپنا گھر تو گندہ رکھے تو ہمسائے کے گھر کو جا کے کہہ رہی ہوں کہ ہمسائے نے اپنا گند بڑا گندہ رکھا پہلے میں اپنا گھر تو جی اس پوائنٹ جی بے شک بے شک آزمہ اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں یقینا پاکستان میں جو کچھ ہو رہے وہ بھی سپریم کورٹ کا گھری ہے کچھ اس پر بھی فوکس کریں گے لیکن آپ کی بات درست ہے ناظرین کو انکار نہیں کرے گا کہ سپریم کورٹ کا جو ایک پرائمری فنکشن ہے کونسٹیٹوشن کو بھی انفوس کرنا اس کو بھی بالاتر رکھنا لیکن ساتھ ساتھ جو ہے dispensation of justice اس کا کیا حال ہے میرے خالے سپریم کورٹ اور چیف جیس سب خود بہتر جانتے ہیں اپنوں کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا آسمہ آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں سپریم کورٹ بہت اہم ادارہ ہے ہم سب کی اس سے بہت expectations ہیں ہم اس پر نظر رکھتے رہیں گے بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات